دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جس کو ہماری دنیا کے پورے اتھیاس کی سب سے بدکار اور سب سے گناہگار عورت مانا جاتا ہے کیونکہ اس عورت نے ایک ایسا بڑا اور گھنونہ جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے سلیان گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ہماری دنیا کے لوگ اس عورت کو نہیں بھلا سکے ہیں اور شاید اس عورت کو اس وقت تک نہیں بھلایا جا سکے گا کہ جب تک ہماری یہ دنیا قائم ہے اس عورت کی شہرت کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس عورت کے اوپر ابھی تک نہ صرف ہماری دنیا کے الگ الگ حصوں میں بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں بلکہ ساتھی ساتھ ہالی بورٹ فلم انڈسٹری میں سیریلز اور مووی بھی بنائی جا چکی ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتحاس کی اس مشہور اور گناہگار عورت کا ذکر عیسائیوں کی سب سے پوتر کتاب یعنی بائبل میں ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بہت ساری اتحاسک کتابوں میں بھی موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری دنیا میں رہنے والے تمام عیسائی اور مسلمان اس عورت سے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ عورت تھی کون اور اس عورت نے وہ کونسا گناہ کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس عورت کو نہ صرف اتحاس کی سب سے گناہگار عورت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے بلکہ ساتھی ساتھ ہماری دنیا کے دو سب سے بڑے دھرم یعنی عیسائی اور مسلمان اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن بھی مانتے ہیں اور دشمن مانتے ہوئے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں تو چلیے اس طرح کے تمام سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے لگ بگ دو ہزار سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے ہی ہمارے اس دنیا میں روم کے علاقے پر سیزر اگستس کی حکومت ہوا کرتی تھی سیزر اگستس نے فلسطین کے علاقے میں جو کہ اس کے انڈر ہی میں آیا کرتا تھا اپنا ایک بفادار گورنر کے جس کا نام ہیروڈ ڈی گریٹ تھا اس کو بیٹھا رکھا تھا ہیروڈ ڈی گریٹ کو روم کے شاسع کی یعنی سیزر اگستس کا بہت زیادہ چہیتہ مانا جاتا تھا اس کے علاوہ ہیروڈ کو فلسطین کے لوگ بھی بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے کیونکہ ہیروڈ ہی نے یہودیوں کے اس حیکل سلمانی کو ایک بار پھر سے اچھی طرح سے بنوا دیا تھا کہ جو کئی سالوں سے وہاں پر تباہ پڑا ہوا تھا اسی دور میں ہی ہیروڈ ڈی گریٹ کے گھوڑوں کے استبل میں کام کرنے والے ایک غریب نوکر کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی جس کا نام ہیروڈ ڈی آز تھا ہیروڈ ڈی آز حد سے زیادہ خوبصورت تھی وہ جیسے ہی جوان ہوئی یروشلم کے سبی لوگوں کی نگاہوں کا سینٹر بن گئی یروشلم کے بڑے سے بڑے خاندان کے لوگ ہیروڈ ڈی آز سے شادی گرنا چاہتے تھے مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ ہیروڈ ڈی آز جتنی زیادہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ گھمن ڈی بھی تھی اس کے مطابق اس کی یہ خوبصورتی کسی بڑے آلیشان محل کی رانی بننے کے ہی لائک تھی یعنی اس کے مطابق اس کو کوئی شہزادہ یا پھر کوئی بادشاہ ہی اپنا سکتا تھا ہیروڈ ڈی گریٹ کی طرف سے بنوائے جانے والے حیکل سلمانی کی جب تعمیر مکمل ہوئی تو اس کی خوشی میں ایک بڑے جشن کا انتظام کیا گیا جس جشن میں یروشلم کے ہر عام اور خاص انسان کو دعوت دی گئی ساتھی ساتھ ہیروڈ ڈی گریٹ بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس جشن میں حاضر ہوا اتفاق سے اسی جشن میں ہی ہیروڈ ڈی گریٹ کے چھوٹے بیٹے یعنی فلپ کی نظر اچانک سے ہیروڈ ڈی آس پر پڑی اور وہ پہلی نظر میں ہی اس کی خوبصورتی کا دیوانہ بن گیا ویسے تو ہیروڈ ڈی گریٹ کا چھوٹا بیٹا فلپ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا لیکن اس دور میں بادشاہوں اور شہزادوں کے لیے کئی کئی شادیاں کرنا بھی ایک عام بات ہی ہوا کرتی تھی اسی لیے اب فلپ فوراں ہیروڈ ڈی آس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کے ساریا لے گیا اور اس طرح سے ہیروڈ ڈی آس کا وہ خواب بھی پورا ہو گیا جب وہ ہمیشہ دیکھا کرتی تھی یعنی ہیروڈ ڈی آس محل میں پہنچ چکی تھی اور اس کے سامنے وہ ساری چیزیں موجود تھی جن کو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن دوستو وہ ایک کہاوت ہے کہ حوض کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے اور بالکل یہی معاملہ ہیروڈ ڈی آس کے ساتھ بھی تھا کیونکہ ہیروڈ ڈی آس نے اب ایک شہزادے کی بیوی بننے کے بعد ایک سلطنت کی ملکہ بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا دوسری طرف فلپ بھی کہ جس کی دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں تھی اب ہیروڈ ڈی آس سے یہ امید کرنے لگا تھا کہ وہ جل سے جل اس کو اس کی سلطنت کا وارث دے گی مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہیروڈ ڈی آس بھی ماں نہ بن سکی جس کی وجہ سے اب ہیروڈ ڈی آس بہت زیادہ پریشان رہنے لگی ایک دن کی بات تھی کہ اس کے محل میں رہنے والی ایک کنیز نے ہی ہیروڈ ڈی آس کو بتایا کہ ہمارے محل سے کچھ دوری پر ایک گفہ میں ایک بڑی عورت رہتی ہے جو انسان بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کو اپنے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں یہ سن کر ہیروڈ ڈی آس نے اب اس کنیز کے ساتھ اس گفہ میں جانے کا فیصلہ کیا جب ہیروڈ ڈی آس کی ملاقات اس بڑی عورت سے ہوئی تو اس نے ہیروڈ ڈی آس کو بتایا کہ تو ایک نہ ایک دن ضرور ما بنے گی اور وہ بھی اس طرح سے کہ تیری اولاد کو ہماری اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا یہ سن کر اب ہیروڈ ڈی آس بہت خوش ہوئی مگر کچھ دیر کے بعد ہی اس بڑی عورت نے یہ بھی بتایا کہ تیری اس اولاد کو اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک بڑے گناہ کی وجہ سے اس دنیا میں یاد رکھا جائے گا یقیناً بڑی عورت کی یہ بات ہیروڈ ڈی آس کے لیے بہت زیادہ دکھ دینے والی تھی اس کے بعد ہیروڈ ڈی آس اپنی اس کنیس کے ساتھ اپنے محل میں واپس آ گئی اور اتفاق سے کچھ وقت کے بعد ہی ہیروڈ ڈی آس کے یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی لیکن یہ بچہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی جس کا نام سلوم رکھا گیا آر ایچ نیڈورک کے نالجیبل فرینڈز ہیروڈ ڈی آس کے شوہر یعنی فلپ کو اپنی اس نئی بیٹی میں کوئی خاص دلچسپ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ تو ایک بیٹے یعنی اپنی وارث کی امید کیے ہوئے بیٹھا تھا اسی وجہ سے ہی اب ہیروڈ ڈی آس کی فلپ کے محل میں اہمیت گرنا شروع ہو گئی دھیرے دھیرے فلپ نے بھی اب ہیروڈ ڈی آس کو وہ وقت اور وہ اہمیت دینا بند کر دی کہ جو وہ پہلے دیا کرتا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری طرف انہی دنوں میں ہی ہیروڈ ڈی گریٹ کے جو فلپ کا باپ اور فلسطین کے علاقے کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کی موت ہو گئی موت کے بعد ہیروڈ ڈی گریٹ کی پوری سلطنت اس کے سارے بیٹوں میں بانٹ دی گئی ہیروڈ ڈی گریٹ کی سلطنت کا سب سے چھوٹا اور سب سے غریب حصہ فلپ کے حصے میں آیا جبکہ سلطنت کا سب سے بڑا اور سب سے امیر ٹکڑا فلپ کے اس بھائی کے حصے میں آیا کہ جس کو اتحاس میں انٹی پاس یا پھر ہیروڈ سیکنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے ہیروڈ ڈی گریٹ کی موت کے بعد جب اس کے آخری رسم و رواج کو پورا کیا جا رہا تھا تو دستور کے مطابق اس آخری رسم میں ہیروڈ کے سارے بیٹے بھی شامل ہوئے اور فلپ بھی اپنی بیوی ہیروڈ ڈیاس کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا تھا اور یہی پر ہی پہلی بار ہیروڈ ڈیاس کی ملاقات فلپ کے بھائی انٹی پاس سے ہوئی وہی انٹی پاس کہ جو ہیروڈ کی موت کے بعد نہ صرف اب ہیروڈ سے وراست میں ملی ہوئی سب سے امیر سلطنت کا مالک بن گیا تھا بلکہ جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ طاقتور اور خوبصورت ہوا کرتا تھا دوسری طرف ہیروڈ ڈیاس بھی نہ صرف انٹی پاس کے ایک امیر سلطنت کے مالک بن جانے سے باخبر تھی بلکہ ساتھی ساتھ اس فلپ سے چھٹکارہ بھی چاہتی تھی کہ جس کے محل میں اب اس کی اہمیت کم ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے ہی ہیروڈ ڈیاس نے پہلی ملاقات میں ہی اپنی اداؤں کے ذریعے سے انٹی پاس کو اپنا دیوانہ بنا لیا اتنا دیوانہ کہ اب انٹی پاس ہر حال میں ہیروڈ ڈیاس کو حاصل کرنا چاہتا تھا دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور ان دونوں لوگوں کا یہ رشتہ خفیہ طور پر برقرار رہا اور پھر ایک بار کہ جب فلپ کی سالگیرہ کا موقع آیا تو اس نے اپنی ایک بڑے پارٹی کا انتظام کیا اور اپنی اس سالگیرہ کے جشن میں اس نے اپنے سارے اشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے سارے بھائیوں کو بھی انوائٹ کیا انٹی پاس بھی ہیروڈ ڈیاس کی محبت میں اس پارٹی میں فوراں کھچا چلا آیا یہاں پر آنے کے بعد اب انٹی پاس کو ہیروڈ ڈیاس کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارنے کا موقع ملا ہیروڈ ڈیاس نے بھی موقع دیکھتے ہی انٹی پاس سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ شادی کرنے کے بعد اس کو اپنی سب سے خاص ملکہ بنائے گا یہ وعدہ ہو جانے کے بعد ایک دن یہ دونوں موقع دیکھ کر فلپ کے گھر سے بھاگ گئے فلپ کو جب اس بات کی خبر ملی کہ اس کی اپنی ہی بیوی اس کے اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھاگ چکی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا کیونکہ یقینا یہ فلپ کے لیے بڑی بیزتی والی بات تھی اسی وجہ سے اب فلپ نے فوراں اپنے بھائی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور اس مددے کو لے کر ان دونوں بھائیوں کے بیج آگے پیچھے کئی جنگیں لڑی گئی جس میں بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا اور آخر کار روم سلطنت نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے بیج صلح کرانے کا فیصلہ کیا روم کے صلح کرانے کے بعد انٹی پاس کی سلطنت کے کئی حصوں کو فلپ کے حوالے کر دیا گیا جبکہ فلپ کی بیوی یعنی ہیروڈیاس انٹی پاس کے حصے میں آگئی آر ایچ نیڈورک کے نولیجیبل فرینڈز یاد رہے کہ اسی دور میں ہی فلسطین کے علاقے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کے بیچ تبلیغ کیا کرتے تھے یعنی لوگوں کو صحیح اور سچا راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو غلط چیزوں سے روکا بھی کرتے تھے یاد رہے کہ یہ وہی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جن کو عیسائی لوگ یوہنہ یافر جون دی ویپٹسٹ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزاج بہت زیادہ نرم اور میٹھا ہوا کرتا تھا جو انسان بھی ایک بار ان کے پاس بیٹ جایا کرتا تھا وہ ان کا ہی ہو جایا کرتا تھا اور ان کے بتائے راستے پر چلنا شروع کر دیا کرتا تھا لیکن یاد رہے کہ اس دور میں یہودیوں کے زیادہ تر بڑے بڑے عالم سلطنت کے پٹو ہوا کرتے تھے یعنی وہ سلطنت کی طرف سے اٹھائے گئے کسی بھی غلط کام کا ویرود نہیں کیا کرتے تھے مگر دوسری طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام نرم ہونے کے ساتھ ساتھ اس چیز میں بہت زیادہ سخت بھی تھے وہ فوراں غلط کام پر ٹوک دیا کرتے تھے انٹی پاس نے بھی جب حیروڈیاز کے ساتھ شادی کی تو اس بات پر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انٹی پاس کو بہت سمجھایا اور اس کو بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ تم اپنے سگے بھائی کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے ہو لیکن انٹی پاس نے نہ تو ان کی بات کو مانا اور نہ ہی ان کو ایک حلکہ اور قومن انسان سمجھتے ہوئے ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا مگر دوسری طرف حیروڈیاز کے جو شادی کے بعد اب سلطنت کی ملکہ بن چکی تھی اس کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس نے فوراں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اریسٹ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا اور گرفتاری کے بعد ان کو اپنے بغیچے میں پانی لگانے کے کام پر مقرر کر دیا وقت وقت پر حیروڈیاز اپنے شوہر یعنی انٹی پاس کو اس بات پر عبارہ کرتی تھی کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر جاری کر دے مگر انٹی پاس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ایک بار کی بات ہے کہ حیروڈیاز اور فلپ کی بیٹی سلومی کہ جو اب خوبصورتی میں اپنی ماں کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی اور جس کی خوبصورتی کے چرچے پورے شہروں میں ہو چکے تھے وہ اپنے محل کی کھڑکی سے باغ کی طرف دیکھ رہی تھی اچانک سے اس کی نظر باغ میں پانی لگا رہے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر موجود نور اور معصومیت کو دیکھ کر وہ ان پر فوراں فدا ہو گئی اور اس نے اپنے نوکروں کے ذریعے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نہ صرف اپنے محل میں بولوایا بلکہ اکیلے میں ان کو گناہ کی دعوت بھی دیڑا لی لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تجھ کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں یہ سنتے ہی سلومی غصے سے لال ہو گئی کیونکہ جس خوبصورتی کے گھمند میں اس نے بڑے بڑے شہزادوں اور بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا آج اسی خوبصورتی کو ایک فقیر جیسے دکھنے والے انسان نے ٹھکرا دیا تھا اسی وجہ سے اب سلومی کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی تھی اور وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح سے حضرت یحییٰ سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی اور بدقسمتی سے وہ دن آ بھی گیا کہ جس کا سلومی ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہی تھی اور وہ دن تھا بادشاہ یعنی انٹی پاس کی سالگیرہ کا دن اپنی سالگیرہ کے جشن میں انٹی پاس نے بڑے بڑے حکمرانوں اور وزیروں کو انوائٹ کیا اور وہ سبی لوگ انٹی پاس کی اس سالگیرہ میں شامل بھی ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دن انٹی پاس کے قدموں میں تحفوں کے دھیر لگ چکے تھے اس کے بعد اچانک سے ہیروڈیاز دروار میں داخل ہوئی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ آج کے دن آپ کو جتنے بھی تحفے ملے ہیں اس میں سب سے عجیب اور سب سے قیمتی تحفہ میرا ہوگا کیونکہ آج آپ کی سالگیرہ کی خوشی میں میری بیٹی آپ کے لیے رکس کرے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیروڈیاز نے اپنی بیٹی کو اس رکس کرنے کے لیے کئی سال پہلے سے ہی تیار کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ کسی طرح سے بادشاہ کو تمام لوگوں کے سامنے خوش کر کے اپنی بیٹی یعنی سلومی کو سلطنت کا اگلا وارث بنوایا جا سکے لہٰذا ہیروڈیاز کی بیٹی یعنی سلومی نے بھرے دروار میں بادشاہ کے سامنے رکس یعنی ڈانس کرنا شروع کر دیا یہ ڈانس حد سے زیادہ گندہ تھا کیونکہ اس ڈانس کے شروع میں سلومی نے لگ بگ سات رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان سبی کپڑوں کو ایک ایک کر کے ڈانس کے دوران اتار دیا تھا دروار میں بیٹے ہوئے بادشاہ کے ساتھ ساتھ سارے درواری بھی بینہ پلک جھپ کے سلومی کے اس رکس کو دیکھتے رہے رکس جب ختم ہوا تو بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ مانگو جو بھی مانگتی ہو کیونکہ جو بھی مانگو گی وہ تم کو ضرور دیا جائے گا لہٰذا سلومی نے بھی موقع دیکھ کر اب بادشاہ سے بدلے میں حضرت یحیٰ علیہ السلام کا سر مانگا بادشاہ جو پہلے ہی تمام بڑے بڑے حکمرانوں اور وزیروں کے سامنے وعدہ کر چکا تھا وہ چاہ کر بھی منع نہ کر سکا اور اس طرح سے حضرت یحیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی وہی حضرت یحیٰ علیہ السلام کے جن کو ہماری دنیا کے دو سب سے بڑے مذہب یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں میں بہت زیادہ مانا جاتا ہے لیکن دوستو جیسی کرنی ویسی بھرنی والی یہ کہاوت تو بھلا آپ میں سے کس انسان نے نہیں سنی ہوگی کیونکہ یہی معاملہ اتحاس کی ان دونوں ماں بیٹیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا حضرت یحیٰ علیہ السلام کی شہادت کے کچھ وقت کے بعد ہی روم کا بادشاہ انٹی پاس سے کسی بات کو لے کر ناراض ہو گیا اور اس ناراضگی کی وجہ سے ہی روم کے بادشاہ نے انٹی پاس کے بھتیجے کو انٹی پاس کی سلطنت پر چڑھائی کرنے کا آرڈر جاری کیا انٹی پاس کے بھتیجے نے بھی نہ صرف انٹی پاس کو بری طرح سے ہارایا بلکہ انٹی پاس اور اس کی بیوی ہیروڈیاز کو زنجیروں میں جکڑ کر روم کی طرف روانہ کر دیا جب ان دونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر روم لے جایا جا رہا تھا تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان کو پتھروں سے مار رہے تھے روم کے سیزر نے بعد میں ان دونوں کو ایسی ہی حالت میں اسپین کے ایک ایسے ریگستانی علاقے میں پھکوا دیا کہ جہاں پر بھوک کی وجہ سے ان دونوں کی موت ہو گئی تھی دوسری طرف سلومی کی بھی پوری زندگی انٹی پاس کے اس بھتیجے کی قید میں ہی گزری تھی کہ جس بھتیجے نے انٹی پاس کو ہرا کر اس کی سلطنت پر قبضہ کیا تھا فیلحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولوجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں